مرحبا بھائیم اسلام علیکم سننٹس نام حقور مسلیکی آج ہمارا حضور کا 3 ڈرچر ہے آپ معلوم ہیں کہ تفی میں عبارت پڑھ رہے ہیں تفی میں عبارت نمبر 2 ہم نے مشر اچھر کو شروع کی تھی واقعی جو ہماری ذائقی لیلہ ہم اس کو ریڈیم کریں گے پھر اس کے سوال جب آتیں گے یہ مطلبات جو بھی ہوں اسے نگر میں ہوں گے اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں وہ جادہ پانٹھ رہنا پڑے گا وکیل میں مسلمان کو مقدمہ کرنا تھا ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا فیال میں جتنے کی مقدمات ہوگے وہ اسیر ہی نگر ہوگے اور ان کو زیادہ طرح سے در مانٹ کرنا نہیں پڑے گا شیخ عبدالحوی صاحب کا فاتح موشہ آج آیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ صحیح طریق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کمیٹی کی طرف سے عذاب ہونا چاہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وکیل ہیں مقدمے کی پیدا کر رہے ہیں ان کا جو سفر خرچ ہے سفر خرچ سے کنال راستے کا جو خرچ ہے اور ماری حضر کا کھانے پیلے کا جو خرچ ہے یہ کشمیر کمیٹی کی طرف سے عذاب ہونا چاہیے لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب محسوس کیس حقیب رقم کو جو سفر خرچ کے صورت میں ان کی حتمت یہ پیش کی جائے حقیب رقم کہتے ہیں معمولی رقم تھوڑی رقم نہیں سی یعنی کہ ہم ایک بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو معمولی سی رقم سید صاحب کو جو پیش کی جائے سید صاحب اسے حقیب قبول نہ کریں گے اور یہ کام جلدہ ہم مسلمانوں کے لئے کریں گے اور یہ جو کام ہے مقدمہ لڑنے کا یہ فیضہ اللہ کے خانتے کی مسلمانوں کے لئے کریں گے کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے ورنہ میں خود سید صاحب کی فنڈ پیش کرتا یعنی کہ وہ کہا ہے کشمیر کمیٹی کے پاس اگر زیادہ فنڈ ہوتے تو میں خود ہی سید صاحب کو دے دیتا اس واسطے مہرمانے کر کے ان کی فجمت میں ارز کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معافضے اور سفر فرچ کے لئے فجمت کریں تو اللہ کے مزید عجر جزیر کے مستحید ہوں گے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیف عبدالعبین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہائر کسی معافضے کے موجھ رکھ کے بہائر کسی پیسوں کے اور بہائر کسی سفر فرچ کے خالصاً اللہ کے رضاقے لئے یہ کام کریں تو عجر جزیر کے مستحید ہوں کہ عجر جزیر کہتے ہیں کہ بہت بڑا عجر یعنی کہ انہیں اللہ کے طرف سے بہت بڑا عجر ملے گا اور اللہ تعالی کے طرف سے اس کا عجر ضرور مل جائے گا یعنی کہ اس کا بدلہ طرف ضرور مل جائے گا یہ ہماری باہت ہے ہم آتے ہیں اس کے سوال جواب جائے پہلا سوال ہمارے پاس ہے مکتوب علیہ سے مکتوب علیہ سے جس کی طرف ساتھ لکھا جائے تو اس کے بارے میں جو شروع کے پہلے دراب میں جس کے بارے میں علامہ ایک بارے میں لہتا ہے صحیح صاحب کا صفحص تشمیر امیٹر کے رفتے ادا کرنا چاہیئے سارا کسارا جو پوچھو ہے اتصال خلاصہ ہم نے اس پیش دینا ہے جو کہ جیسے کہ یہاں نے جواب لکھا ہے علامہ امیال میں ہوں تو پہل ایک سے کہا اس لئے یہ تائیم حق صحیح صحیح اگر میں مسلمانوں کی مقضمات کی معلوم کریں گے ان کی افراجات کا قدرش تشمیر کمیٹی پر نہ ڈالیں بلکہ وہ تمام مقضبات فی سبیر اللہ لڑھے گے اور اس کے بدریاں تعالیٰ انہیں عجل ارزیم سے نمازیں گے یعنی کہ جو بات انہیں شروع کے ایک چند لائدوں میں کہیں تھی اس کو ہمیں مخصصرہ اس کے جواب میں لکھ دیا دوسرا سوال ہمارے پاس ہے سفر خط سے کیا مقضبات تفصیل سے لکھئے اس کے جواب کو ہم نے دیکھنا ہے سفر خط سے مقضبات وہ تمام افرادات ہیں جو سید نئیم الحقوب و قدمات کی پیٹنے سلسلے میں صحیح اگر میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائش کے سلسلے اور کھانے ہوں گے یعنی کہ مراد اس نے کہا ہے جو کام بھی جو کھانے پینے کے اور رہائش کے سلسلے میں جو ضرورت پیش آئے گی سید نئیم الحقوب صحیح اگر میں اس کا سفر خرچ کھا جاتا ہے یعنی کہ آنے جانے کا خرچہ اور کھانے پینے کا اور رہائش کے جو بھی خرچہ ہوتا ہے اسے سفر خرچ میں شامل کیا جاتا ہے دوسرا سوال ہے اس پیراگراف کو عرمان لکھشی ہے اس کا جواب ہے اس پیراگراف کو عرمان ہے ممتوبہ اقبال یعنی کہ آنا اقبال کا خط چوتھا سوال ہے سید نئیم الحق نقیل ہے ہم نے اس کی نگر کیوں برائے ہیں اس کا جواب ہے سوال ہے سوال سوال سید نئیم الحق کو مسلمانوں کی مکندمات کی پیرلی کے سلسلے میں سری نگر بلایا گیا یعنی کہ انہیں مسلمانوں کی مکندمات ہیں وہ لڑھے تھے اس سے اس نے سری نگر طلب کیا گیا آخری سوال ہے عجر جزیر کے معنی کیا عمانی دیکھئے اس کا جواب ہے آپ دیکھیں کہ عجر جزیر مرکب ہے مرکب میں دو لگوں سے بلا ہوا ہے ایک عجر دوسرا جزیر عجر کا مطلب بدلہ جزیر جاتے بہت بڑا اس کا جواب ہے اس کا آپ دیکھیں کہ عجر جزیر مرکب ہے جس کا مطلب ہے بہت بڑا عجر و سواب ہے یعنی کہ بہت بڑا عجر و سواب ہے اب آپ کا جو اسائیمنٹ پر ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سوال جواب تمام جمعا بیاد بھی چڑھنے ہیں اور اپنے کافی پر لکھنے ہیں امید ہے کہ آپ یہ عمان پر حریر سے کریں گے شکریہ آپ کا پاس